ایتا اندر کے نام پہ تمہاری آواز نہیں کھلتی آج اوفاق اوفاق جائدادوں کے نام پہ تمہاری آوازیں نہیں کھلتی آج ہم نے دیکھا تو نے دیکھا اخبارات میں دیکھا اور اس سے بڑھ کر نیوز چینلوں کے در یہ واتس اپ اور فینز بوک اور سوشل میڈیا کے در یہ دیکھا کہ آزار اسکول کا معمول ہے آزار اسکول میں ہیدر آباد کے آزار اسکول میں ایک بچی کا غیب ہوتا ہے ان کے اپنے حلقے میں ہوتا ہے وہاں کا ایم ایلہ ان کا وہاں کے ایم پی یہ وہاں کا نگر سیوہ کانپیٹر کانسلار ان کا چار دن لگ جاتے ہیں چار دن لگ جاتے ہیں میرے بھائی نہ کوئی جاتا ہے نہ پوچھتا ہے جب پوال ہوتا ہے تو انہی کا ایک کاربون ان کا ایک ملے جا کر وہاں کا بچی کی اسمت ریزی جو بچی کا ریب ہوا اس کی دلالی کھا کر واپس آ جاتا ہے یہ لوگ ہیں مسلمانوں پہچانو ایسے لوگوں کو جو آپ کے درمیان میں آ کر آپ کی جھوٹی ہمدردی کا سہارہ لے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں ہمارے لوگوں کوئی لیڈر یا رہنوہ نہیں ہے ایسے منافقوں کو ہم کو جان نہ ہوگا ایسے قوم کے غداروں کو ہم کو پہچان نہ ہوگا اور ان لوگوں کا ساتھ دینا ہوگا جو حقیقی معلومے لیڈر کے حامل ہو رہنوائی کے حامل ہو اور مسلمانوں کے درد پر لبیٹ پہتے اور دار چلے جاتے ہیں اب آسیم آزمی ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جنہوں نے ساری زندگی نائنٹی ٹو کے فسادات کے بات سے لے کر آس تک مسلمانوں کے خدمات ملچاور کرنی ہے وہی اب آسیم آزمی ہے جنہوں نے نائنٹی ٹو کے فسادات میں اپنے آپ کو مسلمانوں کے لیے پیش کیا اپنے جان کو اپنے امان کو پیش کیا اور خدمتِ خلقِ جذبے سے آگے بڑھے اے حیدر آباد کے یادود اور موجود تم لوگ تو خاجہ یونوس کے نام سے تخریم کرتے ہو تم لوگ تو عشاء جہاں کے نام سے تخریم کرتے ہو اے کیا خاجہ یونوس پہ جا کر گھر پر جا کر کیا اس کی والدہ کی کیا اس کے والد کی کیسیت کو تم نے جا رہا ہے کہ عشاء جہاں کے خلوالوں کے ساتھ میں بیٹھ گا ان کی کچھ معنی انداد یا تعاون کیا نہیں کیا اے آدھ آدھ آئیتیں گھٹا پھیر کر اس چلوں پر لچھے دار بیانات کر کر شلے جاتے ہیں اے تم نے تو اپنی کوٹیوں کو بناوا لیا چھوٹے موٹے خر تھے پہلے اس کے جیسے گھروں کو تم نے بڑھائیا یہی عوام ہے یہی مسلمان ہے تو ہندوستان بھر میں پھر کر مہاراستہ بھر میں پھر کر خوم کی دلالی اور شودہ گری کر کر تم نے ملت کو تھوکا دے کر آج عیش آرام کی زندگی کو پسند کیا لیکن الحمدللہ یہی عباسی مازمی ہے کہیں لو جوانوں مہاراستہ کے مسلمانوں جاں پر بنی کے خانین نوخ کے گھر پر جا اور باف کے گھر پر جا کر پوچھو کہ ان کی مالیں داد کس نے دی ان کو خانونین داد کس نے دی یہی عباسی آزمی سامنی ہے مہاراستہ بھر منہ کی رہنے والی شرط جہاں اس کے گھر والوں سے پوچھو کہ ان کی ملت کس نے کی یہی الحمدللہ عباسی آزمی سامنی ہے ارے حالیہ دنوں میں امائن پر نگت سیوک مدین کا ماملہ پیش آیا تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہاؤز میں پھیر کر اپنے اظہار خیال کی آزادی کو استعمال کیا بات پہ ہی ایروت کیا اس کے بعد میں کیا ہوا آپ نے دیکھا کہ سید اکتر مدین کو جیر میں لات گیا امپی ڈی اے کا خانون آپ کا معلوم ہے انگولی کے نوجوانے امپی ڈی اے کا خانون ایک ایسا خانون ہے جس میں ایک ورس تک ایک سال تک زمانت نہیں ہے اور ان کا مخابی اے ملے اور یہ لوگ اس بات پر خوش تھے کہ اب مدین چلا گیا ہے ایک سرک ایک سال پھر تک الیکشن بھی ہو جائے گے ہمارا جو قرد کا کاتا ہے وہ بھی ہم سے دور ہو جائے گا لیکن الحمدللہ ایتہ دن تھا خوربانی کی تیت دوسرے دن تھی لیکن یہی ابو آسما ازمی نے کہا کہ سید ووئن کسی پاتی کہو لیکن کرنا دو ہے مسلمان ہے جاؤ ان کے گھر پر جاؤ ان کے گھر پر